بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے لئے بہت فائدہ ماند ہونے والی ہے کہ آج کا ٹاپک ہے پرادک لسٹنگ کیسے کرتے ہیں پرادک لسٹنگ کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں پرادک لسٹنگ میں سب چیزیں دیکھیں گے ہم تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت فائدہ ماند ہوگی اس کو پورا دیکھیں بیچ میں سکپ نہ کریے گا پھر چیزیں سمجھنی آئیں گی چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں میں سب سے پہلے آپ کو لے کر جاتا ہوں سائلر سینٹر کی طرف ٹھیک ہے یہ سائلر سینٹر ہے یہاں ہم جائیں گے کٹالاؤگ پر کٹالاؤگ پر جائیں گے ایڈ پرادک کریں گے ٹھیک ہے ایئر پرس میں یہ ایک ٹیپ کھل گیا ہے اب میں ہم میں آپ کو بتاتا ہوں لسٹنگ لسٹنگ ہوتی گیا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے سامنے ایک لسٹنگ ہے میں نے ایک پرادک ہند کی تھی ٹھیک ہے آج میں آپ کو بتاتا ہوں لسٹنگ ہوتی گیا ہے یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پرادک کا ٹائٹل ہے پرادک کا نیو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے یہ پرادک کی ایمج لگی ہوئی ہے سارے ایمجیز لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور ادھر پرائیس ہے ٹھیک ہے پرادک کی پرائیس بگی رہا سارے لگی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہیں یہ ساتھ نیچے ڈسکرپشن لکھی ہوتی ہے آپ کو یہ تو پتہ لگیا لسٹنگ کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد دیا ہے کہ یہ لسٹنگ ہمارے کسٹرمر کو شو ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ اس لسٹنگ کو دیکھتا ہے اور کوئی پرادک اگر پساندہ تھی ہے یہ والی ہے ٹھیک ہے تو وہ لائک شیئر تو چلیں اب ہم یہ سیکھیں گے کہ کیسے یہ سارا چیزیں ہم لکھ سکتے ہیں کیسے یہ چیزیں ساری کر سکتے ہیں ٹائٹل کیسے لکھیں ریسیپشن ایمال ہوگی رہا کیسے پرائیس ہوگی رہا کیسے ایڈ کریں گے تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا میں نے کٹالاغ پر کلک کریا ایڈ پر آیا ٹھیک ہے اور ادھر چاہیے ہوگا ایسی نمبر ٹھیک ہے ایک یونیک نمبر ہوتا ہے ہر لسٹنگ کا ہے وہ ہم کہاں سے دیکھیں گے وہ ادھر ٹاپ پر لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ وہاں یہ میں نے ایکسٹینشل گئی تھی اس کے ساتھ بھی یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے چلیں ادھر میں پیس کیا ٹھیک ہے میں آپشن کافی یہ تین آپشن شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اے آئی ایم ایڈنگ اپڑک نار سول آن ایمازون آئی ایم اپلوڈنگ فائل ہمارے پاس کوئی فائل نہیں آئی وانٹ ٹو لنن ہاو ٹو لسٹ مطلب ہمیں تو آتا ہے مگر یہ یہ والا آفشن ہم چوز کریں گے پر آئی اپڑک نار سول آن ایمازون ٹھیک ہو گیا اب ہم سے پوچھے گا کہ کون سی کیٹیگریز ہے کیٹیگریز اگر ہمیں ادھر نہیں شو ہوڑی کہیں تو کنفیوز نہیں ہونا آپ نے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو کیٹیگری نہیں پتا تو نو ایشو آپ اپنے کمپیٹیٹر کی کیٹیگری میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اگر ادھر بھی نہیں لکھا ہو تو آپ پریشان نہ ہو کہاں سے دیکھیں نیچے دیکھ لیں نہیں نظر آ رہا ٹھیک ہے آپ دیکھیں ایسا کرنا ہے یہ جو اس نمبر تھا اس ادھر آ رہا ہے ریفرنس ٹھیک ہے آپ ادھر سے ریفرنس سے جائیں گے تو لاس پر جا کے اسے ڈیل کر دیں گے ڈیل کر کے چھوڑ دیا ٹھیک ہے جو اس کا نا یو ارل آ رہا تھا نا یہ یو ارل ہوتا ہے بیسیکلی ہم نے انٹر کر دیا انٹر کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ دیکھیں انٹر کرنے کے بعد یہ ساری آپ کے سامنے کیٹیگریز آگئی ہیں ہوس ہی ہیلتھ ہین ہوس ہول ہیلتھ خیر فیومن وجہ یہ موسچیر آزر ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں نے کاپی کر لیا یہاں ہوت بھی دیکھ ساتے ہیں آپ ادھر سے کیا چیز ہے تو میں نے ادھر پیس کر دیا ٹھیک ہے ادھر میں سرچ کروں گا گا اگر اس کے ساتھ ملتے جلتے ہیں تو میں سلیکٹ کر لوں گا یہ تھوڑا سرچنگ کر رہا ہے یہ دیکھیں آگیا ہے ہیلتھ دیکھ لیں ہیلتھ میں نائن کے ٹھیک ہے موسچ چائز دے رہا ہے تو یہ وہی چیز ہے تو میں اسے سلیکٹ کر لوں گا یہ تھا کیٹیگری کو سرچ کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے اگر سے نہیں پتا لگ رہا تو اپنے ریفرنس سے تو اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے تو یہ ساری چیز آپ کو شو ہو جائے گی ادھر میں کمپیٹیٹر پر دیکھا تھا چلیں تو یہ پرادرک آئی ڈی ویریشن ہماری نہیں ہے ٹھیک ہے ویریشن ایڈ کرنی ہو تو وہ بھی ہو سکتی ہے ادھر میں موڈ اٹریبوٹ ٹھیک کرتا ہوں تو کافی چیزیں آ جائیں گے تو ہم نے سب سے پہلے وہ والی چیزیں ضروری دیکھنی ہیں جہاں سٹیڈک لگا ہوگا ٹھیک ہے یہ سٹیڈک والی چیزیں کمپلسری ہیں ضروری ہیں ان کے وغیر گزارہ نہیں ہے تو آئیے پرادرک آئی ڈی ہوتی ہے یو پی سی ادھر سے ہم یو پی سی سی سیلیکٹ کر لیں گے یو پی سی ہوتا ہے یونیورسل پرادرک اور ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کسی مارٹ ہوگیڑا میں یا بیکٹیز ہوگیڑا میں جاتے ہیں تو ان کے پاس ایک سینسر مشین ہوتی ہے جہاں جس کے آگے جس کے سامنے وہ پرادرک کو رکھتے ہیں تو وہ سکین کرتی ہے تو سینس کر کے نا پرادرک کی پرائس کو کہتا ساری بتا دیتی ہے تو وہ ہائیڈ ہوتی ہیں لائن کی صورت میں میں آپ کو پرادرکس کی امیس دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح کا کوڈ لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ ہائیڈ ہوتا ہے ہمیں بس لائن سے نظر آتی ہیں تو یہ ایمازون لسٹنگ کرنے کے دوران ہمیں یہ بائے کرنی ہوتی ہیں اگر آپ کو کلائنٹ ہے وہ آپ کو یہ شیٹ دے گا اگر اسے نہیں پتا تو آپ اسے بتائیں کہ آپ کی پرادرکس پر بار کورڈ ضروری چیزیں یو پی سی ضروری ہیں آپ کا ان لی ہمیں بائی کر کے دے دیں اگر وہ بائی نہیں کر سکتا تو آپ اسے کہیں میں بائی کر کے دے دیتا ہوں تو آپ کیا کریں گے بار کورڈ اسے گوگل پر لکھیں گے بار کورس فار ایمازون ٹھیک ہے میں آل بگری کرتا ہوں ٹھیک ہے ایسے کافی زیادہ ویب سیٹس آجیں گی جس پر آپ بائی کر سکتے ہیں ایسیلی ڈیفرنٹ چارجز لیتے ہیں ایک ویب سیٹ ایک ویب سیٹ ہے جس کا نام ہے نیشن وائیڈ نیشن وائیڈ بار کورس آپ اس کو ویزر کر لیجی گا اس میں پلانس ہوتے ہیں پیکج ہوتے ہیں تو آپ بار کورس ایزلی بائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں نا بارہ ڈالر یہ چیزیں ساری ہیں ٹھیک ہے اس طرح آپ ایڈ ٹو کارڈ کر کے پرچیز کر سکتے ہیں تو یہ ہوگی ہے بار کورس یونیورسل پرادر کوٹ آپ کو امید ہے سمجھ آگئی ہوگی ہم ڈراب شپنگ کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے ہمیں ہریدنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ایسے رینڈم ہی کوئی انٹر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پرادرک نیم پرادرک نیم ہوتا ہے پرادرک ڈائٹل ٹھیک ہے یہ دیکھیں پرادرک ڈائٹل پرادرک نیم یہ سامنے زرش ہو رہا ہے تو یہ کپی میں کروں گا سمپلی تو اس کو ادھر پیسٹ کروں گا ٹھیک ہے ہاں تو ایک بات ضروری ہے کہ اگر آپ کو فرض کریں نہیں لکھنا آرہا کسی کلائنٹ کے نہیں لکھنا آرہا تو آپ کو کسی کانٹر ڈائٹر سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں جو آپ کو یہ ساری پرادرک نیم ڈسکریپشن یہ ساری لسٹنگ کر کے دے سکتا ہے لسٹنگ آپ نے کرنی ہے کانٹرنٹ اس سے لکھوا سکتے ہیں کیونکہ پرادرک کے ڈیفرنٹ ٹائٹل نیم ہوتے ہیں بیسیکلی ساری گیم ہوتی ہے جو کیورز کی ہوتی ہے کیورز اس میں انٹر کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کیونکہ کیورز کیوں ضروری ہوتے ہیں یہ سرچ میں آتے ہیں ایمازون پر جو لوگ سرچ کرتے ہیں پرادرک کس نام سے سرچ کریں کس کیورز سے سرچ کریں تو وہ آپ نے اگنور نہیں کرنا آگے اس کا برینڈ دیکھ لیتے ہیں کون سا برینڈ ہے ٹھیک ہے اگر برینڈ ہے تو ٹھیک ہے یہ ہے اس کا برینڈ ٹھیک ہے آپ نے ساری چیزیں اپنی لسٹنگ میں اپنے کمپیٹیٹر اپنی جو لسٹنگ ہے اس سے ساری چیزیں دیکھ کے اپنے ادھر فیل کر لینی ہے ساری پھر میں بتا دوں یہ سٹیریک والی چیزیں آپ نے نہیں چھوڑنی ٹھیک ہے وہ ایڈر دے دے گا ٹھیک ہے ساری چیزیں فیل اوٹ کرنی ہے آپ نے ہر پرادرک کا ڈیفرنٹ یہ چیزیں ہوں گی ٹھیک ہے یہ نہیں کہ جو میں کروں وہ یہ آپ کریں نہیں جو ہے ہر پرادرک کا ڈیفرنٹ یہ ساری چیزیں ہوں گی تو وہ آپ کریں گا ٹھیک ہے نمبر آف آئٹمز کتنی ہیں ٹھیک ہے ایک ہے یونٹ بھی ہے کیا ٹھیک ہے یونٹ کاؤنٹ ٹائب کس میں یہ آنس میں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کس چیز میں ہے یہ آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں سائز کس میں ہے ٹھیک ہے جیسے کوئی بھی چیز کو تولنے کے لیے کوئی بھی چیز ہوتی ہے کہ کلو گرام ہوتا ہے گرام ہوتا ہے میر کرنے کے لیے ٹھیک ہے یونٹ ہوتے ہیں تو اس کو اس کا سائز ہے آنس میں ہم لکھیں گے انتر دیکھیں آنس آگیا ٹھیک ہے یہ کوئی جیل ہوگی رہا ہے ٹھیک ہے ہی ٹوگیرا سے اگر سینسٹیو ہے تو ہے نہیں تو ہے نو نو کر دیں ٹھیک ہے کریم جیل ہے کیا چیز ہے یہ دیکھ لیتے ہم یہ دیکھیں جیل ہے آئٹم فارم کس فارم میں ہے کس صورت میں ہے کیپسل کی صورت میں ہے ٹیبلٹ کی صورت میں ہے جیل فارم میں ہے ٹھیک ہے اس کا سائز کتنا جی سائز 1.5 ہے ٹھیک ہے یہ لکھتے ہیں کلر کون سا ہے سانسٹ پیچ ہے گرین ہے کلر میرے ہاں سے نہیں لکھا ہوا ٹھیک ہے آپ نے سارے اندر سے دیکھ لینے جا گئے کلر اگر رہا ہے تو دیکھ نہیں نہیں تو اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں کوئی ایشو کیونکہ سٹیرک نہیں لگا ہوا اس کے ساتھ اس کا کلر نہیں ہے تو آپ کو نہیں اگر پتہ لگ رہا تو کائنلس کو سکپ کر سکتے ہیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اب میں آ جاتا ہوں ویریشن سے ویریشن کا میں بتا دوں کہ ڈیفرنٹ کلر کے ساتھ سے ویریشن ہوتی ہے ٹھیک ہے سائز کے لحاظ سے ہوتی ہے کونٹیٹی سٹائل نیم ٹھیک ہے ہم جو یوز کر کریں گے میں آپ کو ایساپل دیتا ہوں کلر کے لحاظ سے میں ویریشن آپ کو ایڈ کر کے دکھاتا ہوں اگر آپ کے پاس کلر ہے بلیک تو میں ادھر سے ایڈ کروں گا ویریشن ٹھیک ہے یہ دیکھیں ساتھ اس کی ساری چیزیں ہم فیل آؤٹ کریں گے پرادر کا ای ڈی وہ ہی کیا نام ہے یو پی سی جو بار کورڈ کا نمبر ہوتا ہے وہ ہی ہم نے ادھر کرنا ہے ٹھیک ہے ادھر سے رینڈم سا نمبر ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ادھر یو پی سی میں سلیکٹ کر سکتا ہوں آئٹم کنڈیشن ہماری نیو ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو بلیک کا لڑا ہے اس پرادر کا ٹھیک ہے وہ کتنے میں سیل ہوگا ادھر اس کی پرائیس لکھیں گے اگر وہ ٹوٹل پرائیس اگر یارہ سی بارہ تھی تو ہم اس کو ٹین میں کر دیں گے یہ بلیک کلر ہم جی ٹین میں سیل کریں ہمارے پاس بلیک کلر میں کتنے کونٹیٹی ہیں دو کونٹیٹی ہیں کلر کون سا جی بلیک ہے تو اب در بلیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر اور بھی کلر آپ نے ایڈ کرنا ہوگا تو ادھر اس سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں وائٹ ایڈ کر دو جی ٹھیک ہے وہ ہی سیم چیزیں رپیٹ ہوں گی ادھر ٹھیک ہے ہر چیز ٹھیک ہے یہ تھی وائریشن اب ہمیں اس کی نئی ضرورت تو اس کو ہم ڈلیٹ کر دیں گے یہ بھی وائٹ کو بھی ڈلیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ہوگی ہماری وائریشن ڈلیٹ ادھر سے ہم کلر انچیک کر دیں گے اوکی ہو گیا اب آجاتے ہیں آفر میں آپ نے مور ایٹریبورز آن کر لینے ہیں صحیح ہے تاکہ آپ کو مزید ڈیٹیل میں انفرمیشن دینے کے لیے چیزیں سامنے آ جائیں ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم نے اگنور کر دینا ہے کچھ چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں صحیح ہے اس کی کوڈ یہ ضروری چیز ہے ٹھیک ہے اس کی کوڈ ہوتا ہے سٹاک کی پی یونٹ ہوتا ہے یہ بھی ایک پرادر کا یونیک کوڈ ہے ٹھیک ہے تو اس در ہم کوئی بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسے کر لیں کوئی اس طرح بنانا چاہیے مطلب اپنا ڈیفرنٹ سٹائل ہے اب جیسے بھی بنانا چاہیے یہ ٹیکس ہوگا رہا ہے شپن پلان اس کو چھوڑ دیتے ہیں آگے آجاتے ہیں پرائیس کتنی ہوگی ہماری پرائیس کتنی نہیں ہے اگر ہماری پرائیس یہ دیکھیں ٹویل چھا رہی ہے اگر ہماری پرائیس ٹویل ہے ٹھیک ہے سامتھین ہے تو ادھر ہم وہ ہی کریں گے ٹھیک ہے اگر سیل پرائیس یہ پر ہے ہاں اگر آپ دیکھیں کوئی بھی ہے پر ہوتی ہے تو اس میں پرائیس کٹ کر آری ہوتی ہے یہ سیونٹی کی تھی اب سیسٹین پوائنٹ الیون کی مل رہا ہے اس طرح کہ اگر آپ سیل لگانا چاہتے ہیں کہ ہماری ایکچور پرائیس زیادہ تھی اب ہم اس کو سیل میں لگانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے اس کو کریں گے الیون تو یہ پوچھے گا کتنی دیر آپ سیل یہ لگانا چاہتے ہیں کتنی دیر تو میں بتا دوں گا اگر یہ ہفتہ ایک ہفتہ لگانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے انڈ کب ہوگی جی نہیں سٹارٹ آج چوبیسے ہوگی جی اور انڈ یہ اتنی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے ساری اگر نہیں سیل لگانا چاہتے ہے تو آپ کو اس کو مٹا دیں اگر یہ تم ہو جائے گا ٹھیک ہے لس پرائیس ہے جو آپ نے سیٹلس پرائیس ایکوال ٹو یور پرائیس ٹھیک ہے یہ مطلب جو آپ کی پرائیس ہے وہی لکھ دیں گے جو جس میں آپ سیل کرنا چاہیں صحیح ہے کونٹٹی آپ کے پاس کتنی کونٹٹی ہے اس پرائیس کی میرے پاس کہہ لیں تین کونٹٹی ہیں اوکی آئٹم کنڈیشن نوئی نوئی ہے کنڈیشن نوٹ اگر کوئی نوٹ ہے آپ کا کنڈیشن کے حالے سے کہ کیا کیا چیز ہیں اگر ڈیمج ہے کوئی پیکج ڈیمج ہے لوگ ہوگا مطلب کچھ بھی آپ نام اس میں لکھ سکتے ہیں آپ نے پیج ہاں جی میکسیمم آرڈر کونٹٹی کیا سکتا ہے کہ ایک کسٹومر آئے گا وہ کتنے میکسیمم آرڈر ہمیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے ایک لسٹنگ پر کتنے آرڈر کی کوئنٹٹی لے سکتا ہے ہم ہم سے تو ہم کہیں گے ایک لے یا دو لے ٹھیک ہے یہ چیز ہے ہینڈلنگ ٹائم ٹھیک ہے پانچ بھی رکھ سکتے ہیں چھے بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہینڈلنگ آپ کتنی دیر میں ڈلیوری کر سکتے ہیں آپ کی کتنی مطلب ابیلیٹی ہے کہ آپ کتنی جلدی اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں تو میں تین دن میں ایزلی کر سکتا ہوں کوئی ایشو نہیں تو میں اگر کوئی گفٹ اگر میسیج دینا ہے تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں اگر نہیں تو نہیں نو کر دیں اگر ایپ اویلیبل اگر گفٹ کے ساتھ کوئی ریپ ایپ اویلیبل ہے تو آپ ییس کر دیں اگر نہیں ہے تو نہیں اس کو نو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آفر ری سٹاک ڈیڑ ٹھیک ہے ان چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کوئی آفر نہیں کوئی سٹاک نہیں ٹھیک ہے اب نیکس آ جاتا ہے اے آئی ویل سیپ ڈس آئیٹم مائسیلف مرچنٹ فولفیلڈ ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے مرچنٹ ایف بی ایم کس کے تھروں فولفیلڈ ہو رہی ہے مرچنٹ کے تھروں بیسیکلی یہ آپ نے خود ہی اس کو مینج کرنا ہے پک پیک اینڈ شپ کر رہے ہیں تو یہ سیلیکٹ کریں گے اگر آپ کے انونٹری آپ کے ویر ہوس میں ہے آپ کے گداں میں تو آپ یہ والا سیلیکٹ کریں ہیں آپ نے ڈلیور کرنا تو یہ والا سیلیکٹ کریں گے اپشن اگر نہیں اگر آپ ایمازون کے تھروں کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا ایف بی اے فولفیلمنٹ بائی ایمازون ہو جائے گا کیونکہ پیک پیک شپ گیڑا جوب ہے کس نے کروانا ہے ایمازون نے ایدھر ہمیں شپنگ پلان دینا ہوگا شپنگ پلان پھر وہ ایمازون ہمیں ایڈریس دے گا تاکہ ہم اپنی ایمازون کے ویر ہوس میں بھیج دیں تو اس چیز کو ہم نہیں کریں گے کیونکہ ہم یہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہی کریں گے ہے تو آگے کمپلائنس ٹھیک ہے یہ دیکھ لیتے ہیں یہ ڈیٹیل انفرمیشن ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ دیں گے اگر نہیں ہے تو اس کو سکرپ کٹ دیں گے کیونکہ یہ چیزیں ہیں دیکھ لیں بیٹری اگر ہمارے پاس بیٹری بگیڑا تو آیا نہیں مطلب کافی ڈیٹیل چیزیں آ جاتے ہیں کچھ ہوتی ہیں ٹھیک ہے جس میں بیٹری بگیڑا بھی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیجئے ان کے بغیر گزارہ چل جائے گا ٹھیک ہے یہ بہت ڈیٹیل میں ہے کیونکہ میں نے مور اٹریپوٹ پر کٹک کیا تھا بہت ڈیٹیل میں آگیا اب جو ہماری مین چیز ہے ایمج کے پرادر کی ایمجز کتنی ہیں ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہا ہے ڈرائگ اینڈ ڈراب ون آر مور فائل ٹھیک ہے آپ کسی فولڈر میں جائیں جہاں پیکچر پڑی ہیں ادھر لا کے ڈراب کر سکتے ہیں صحیح ہے ڈرائگ اینڈ ڈراب ٹھیک ہے میکسم کتنیاں آپ کر سکتے ہیں نو ایمجز ٹھیک ہے یہ اپنے یہ ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے ادھر ہم پرادر کی ایمجز ون بھائی ون بھی ایڈ کر سکتے ہیں مین ایمج ہوگا ٹھیک ہے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے وائٹ بیک گرونڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جیس طرح میں ساری پرادر کی ایمجز بھی ایڈ کر سکتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے پانچ میرے پاس ہی مجھتے تو میں نے وہ ایڈ کر دی ہے اب بات آ جاتی ہے ڈسکرپشن کی ڈسکرپشن میں کیا لکھنے ہیں تو میں نے سب سے پہلے بات کی تھی کی ورز کی ٹھیک ہے آپ نے کچھ کی ورز اپنے ٹائٹل میں رکھنے ہیں لکھنے ہیں ٹھیک ہے کچھ کی ورز آپ کی ڈسکرپشن میں آنے چاہیے ٹھیک ہے تاکہ آپ کی لسٹنگ رینکنگ میں آجے تو ادھر سے ڈسکرپشن دیکھ لیتے ہیں یہ چیزیں بھی لکھ سکتے ہیں ہم ٹھیک ہے یہ کاپی کر کے ٹھیک ہے اور اس کی کوئی ڈیٹیل ڈسکرپشن ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے یہ جو انگریڈینٹس آیا ٹھیک ہے یہ ساری اس کی انفرمیشن ہے اس کو کاپی کر کے ادھر لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ کوئی اتنی خوبصورت نہیں لگڑی ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لسٹنگ خوبصورت ہو تو تو آپ کو ایسٹی ایمل ٹیگ یوز کرنے ہوں گے ایسٹی ایمل ٹیگ ایسٹی ایمل ٹیگ وہ کیا ہے ٹھیک ہے وہ میں بتا دیتا ہوں آپ نے لکھنا ہے اپنی ڈسکرپشن کو ایسٹی ایمل کیسے کریں گے تو ادھر آجے گی ایک سیلر آپ کے نام سے کوئی ایپ ہے ادھر کلک کریں گے آپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں آپ اگر ورڈ میں بنا رہے ہیں ادھر کوئی بول وغیرہ کیا ہے کوئی آپشن کیا ہے ٹھیک ہے میں ادھر پیس کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی میں نے پیس ہی کیا ہے تو یہ دیکھیں ہیڈی ایچ فور ہیڈنگ آگی ہے ٹھیک ہے ایچ فور مطلب یہ ایسٹی ایمل ٹیگ آگیا اسے کہتے ہیں ہائپر ٹیکس مارکپ لینگویز ٹھیک ہے اس میں یہ کنورٹ ہو جائے گا تو سیمپلی آپ اس کو کپی ایسٹی میں کور کر کے ادھر جا کے پیسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں کر کے بتاتا ہوں تو کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ ایسے بھی جانے دیں تو کوئی نہیں چل جائے گا آپ کی یہ دیکھیں اس طرح جب آپ کی ہوگی نا لسٹنگ تو ایسا خوبصورت کوئی لائن بڑیک ہوگی کوئی نیچے آئے گا کوئی مطلب ہیڈنگ بنی ہوئی گی ٹھیک ہے ایک اچھا مطلب ویو ہوگا کی پروڈک فیچرز یہاں آپ نے کیا کرنا ہے فیچرز ٹیکس پر لگانے ہیں ٹھیک ہے ساری چیزیں کوئی بھی ٹیک ہے اگر کہہ لیں یہ دیکھیں کم فوٹیبل جیل میں لکھتا ہوں ٹھیک ہے اس میں جتنے بھی ہو سکتے ہیں چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں آپ اپنی پرادر کے مطلب ٹھیک ہے وارننگ اگر کوئی ہے تو وہ لکھتے ہیں نہیں کوئی وارننگ ہے نا نو وارننگ اپلی کے بل ٹھیک ہے اگر وارننگ ہے تو کر سکتے ہیں اب آجاتے ہیں کیورز میں یہ بہت امپورٹن چیز ہے ٹارگر آرڈینس ہم کون سی ٹارگر آرڈینس کو ٹارگر ہیں یہ موشیزر ٹھیک ہے یہ فیمیل کے لیے ہوگا تو فیمیل کا وومن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ سرچ ٹرمز اچھا سرچ ٹرمز ایسے کیورز آپ نے لکھنا ہے جو آپ نے آرڈی نہیں یوز کرے ڈبلیکیٹ نہیں کرنے آپ نے کیونکہ ڈبلیکیٹ یہ چیز اچھی نہیں ہے تو آپ نے وہ والے کیورز یوز کرنے ہیں جو آپ نے ٹائٹل ڈسکرپشن وغیرہ میں نہیں یوز کریے پہلے تو آپ نے ادھر وہ والے کیورز یوز کر سکتے ہیں لائک یہ میں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ کا تاکہ آپ کے سرچ ٹرمز میں وہ چیز آجے یہ میں یہ بھلا کر دیکھتا ہوں ایسے کیورز آپ سپریٹ کر سکتے ہیں آگے آجاتے ہیں موڈ ڈیٹیلز میں آجاتے ہیں اور مزید اگر کوئی ڈیٹیل ہے تو وہ بھی مارڈل نمبر کونس ہے سٹائل نمبر کونس ہے ٹھیک ہے آپ اپنی لسٹنگ میں دیکھ سکتے ہیں اگر ہے تو ٹھیک ہے ویلن گوڈ اگر نہیں ہا تو اسے چھوڑ سکتے ہیں ایکسپائری ٹائپ ہے ڈازنٹ ایکسپائیر ایکسپائیر ڈیٹ ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ فیلوٹ کر سکتے ہیں پرڈکشن ڈیٹ ریکوائر ہے ٹھیک ایکسپائیرشن ڈیٹ آن پیکج ہوگی ٹھیک ہے مطلب جب آپ کا پیکج ہوگا تو ادھر ہی لکھی ہوگی ایکسپائیر ڈیٹ اس کی کیا ٹھیک ہے ٹوٹل کا اٹیٹ کیسے پیکج کوئیٹس کیومی نہیں ہے ٹھیک ہے ایک کہلیں لانچ ویلنگ کوئی نہیں ہماری لانچ جیٹا ہے ٹھیک ہے کنٹری کونسا یو ایس سے یو کئے ہے کیا چیز ہے کہاں سے آپ کریں یونٹی سٹیرز کر لیتا ہوں فیبریک ہے اس میں فیبریک کو کوئی نہیں ہے لیوشن ہوگا رہی ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ پیکج ڈیمنشن بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ساری چیزیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں ویڈ کتنا ہے اگر اس کا ویڈ کوئی ہے 155 تھا آؤنس تھا ویڈ سائز تھا اس کا ویڈر اگر دیا تو ٹھیک ہے نہیں تو 1.5 بھی کر لیتے ہیں کس میں ہے اوزی آنس میں ہے اوزی میں ہے کس میں ہے ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں آپ ادھر لکھ سکتے ہیں ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں سکین ٹون تو یہ ساری چیزیں تھیں کیسے آپ لسنگ بنا سکتے ہیں ٹائٹل ہو سکتا ہے ساری چیزیں ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے ہیں تو کینلی ہوپس ہو آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ لیا گی ہوں گی ٹھیک ہے امید کرتا ہوں اور ایک اچھی ویڈیو کا ساتھ حاضر ہوں گا یہ آپ کے سامنے ساری آگی ٹھیک ہے اس طرح آپ کو لسٹنگ شو ہو جائے گی اگر وہ ہوگی تو آپ کو لسٹنگ شو ہو جائے گی تو ایسے آپ کو اگر آپ نے ساری چیزیں صحیح طریقے سے لکھیں ہوگی ایسے آپ کو ٹائٹل نیم وغیرہ پرادر کا نیم پرائس وغیرہ جو آپ نے لکھی ہے جو اگر ڈسکرپشن یہاں ایسے اٹھا کر لکھی ہے تو ایسے آئے گی ٹھیک ہے ایسے ٹی میں ٹیک کے ساتھ لکھی ہے تو ڈسکرپشن اچھے طریقے سے ہیڈنگ وغیرہ اور لائن بریک کو کرائے گی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک شیئرز اور سکرائب کریں اگر چینل پر نہیں ہوا تو